اسلام علیکم میں ہوں شایان شدی کی اور میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے ونڈوز 7 کو انسٹرال کر سکتے ہیں اپنے لاب ٹاپ میں یا پھر اپنے پی سی میں وہ بھی بغیر سی ڈی کے اپنی ہی یو ایس بی سے وہ بھی بوٹیبل یو ایس بی اور اگر آپ کو بوٹیبل یو ایس بی کرنے نہیں آتی تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے پہلے آپ وہ دیکھ لیں جا کے اپنی یو ایس بی کو بوٹیبل کرنا سیکھ لیں دین ونڈوز کیسے انسٹرال ہوگی وہ تو میں آپ کو سکھ آئی رہا ہوں تو اچھا لیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹیٹوریل اچھا جی سب سے پہلے ہم اپنی یو ایس بی لگا دیتے ہیں اس میں جو ہم نے بوٹیبل کی تھی ٹھیک ہے اور اسے کر لیتے ہیں ہم آن ٹھیک ہے آن کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے پریس کرنا ہے اپنے کی بورڈ میں ایک ٹھیک ہے ایک ٹویلز پریس کرنا ہے یہاں سے ہمیں پوچھ رہا ہے کہ ہم سے کہ بھائی آپ کونسی ڈیو 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 ایس سی بوٹ کرنا چاہتے ہو اپنے سسٹم کو تو ہم یہاں سے سلایک کر رہے ہیں فلیش ڈسک انٹر پریس اینی کی ٹو بوٹ کوئی بھی کی پریس کر دیں آپ ٹھیک ہے ابھی آپ سے پوچھ رہے گا بھائی آپ کی جو یویس بھی ہے اس میں ونڈوز سیٹ اپ ہے تو اس کو کار کر دیں آپ انٹر انٹر کرنے کے بعد یہ جو ہے آپ کے پاس ونڈوز اس لوڈنگ فائل یہ ہو رہی ہوگی اس کو انہیں دیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ سٹارٹنگ ونڈوز آگئی ہے اس کو بھی ہونے دیں اچھا دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ لکھا آگئے کہ ونڈوز سیون اس کے بعد لینگویج تو انسٹرول کون سی لینگویج تو انسٹرول کرنے چاہ رہے ہو وہ آپ یہاں سے جو ہے ڈیفائن کر سکتے ہو چاہیے یہی سیلیک کریں گے اور کیبورٹ پورمیٹ بھی ڈیو ہے ٹھیک ہے نیکس کر دیتا ہے اس کو نیکس کرنے کے بعد انسٹرول ناو پہ کلک کریں گے سیٹ اپ اس سٹارٹنگ اچھا یہ کچھ انگا اگریمنٹ لائسنسے اس کو ایکسپٹ کر لیں نیکسٹ ٹھیک ہے ابھی ہم سے پوچھ رہے گے بھائی آپ جو ہے آپ گریٹ کرنا چاہتے ہو میں نے کہا نہیں میں جو ہے ونڈوز انسٹرول کرنا چاہتا ہوں کلک سیکنڈ اپشن پہ اب آپ کے پاس یہاں پہ دو اپشنز آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی ونڈوز کس میں انسٹرول کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے یا اگر میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اچھا جی یہاں پہ ایک اپشن دیا ہے ہمیں ڈرائیو اپشنز کا اس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ ڈرائیو وغیرہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اس پارٹیشن کو پروہ دیتا ہوں ڈیلیٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم اس میں جو ہے اپنی ونڈوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو اس میں سے نیو بنانا ہو پارٹیشن تو آپ اس پہ کلک کر کے نیکسٹ اچھا ہمارا فرسٹ اپشن تو بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دوسرا بھی ہاف ہو گیا ہے اس کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ لوڈن ہوگی اس کے بعد نیکس جو ہے ہمارا اپشن انسٹرالنگ فیوچرز وہ ہوگا اسی طرح سے دو جو اور بچیں گے فیوچرز وہ بھی اسی طرح سے لوڈن ہوگی اس کے بعد آگے کا پروسس کریں گے اچھا جی وہ ساری لوڈنگ دونے کے بعد ابھی ہمارا کمپلیٹر پانچ سیکنڈ میں جو ہے ریسٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پریشانی ہوئیے گا ابھی آپ کا پی سی ریسٹارٹ ہوتا ہے تو اسے ریسٹارٹ ہونے پانچ سیکنے پانچ سیکنے اسٹارٹنگ ونڈوز ہو رہی ہے ہماری اور اگر ونڈوز ٹین بھی آپ کو انسٹالیشن سیکھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں میسیج کر دیجئے گا کمنٹ میں مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ونڈوز ٹین انسٹالیشن بھی پہ بھی ویڈیو بنا دوں ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی ایشو ہو آپ کو وہ آپ کمنٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا اس آپ کے پرابلم کا اور ہاں ری سٹارٹ جب ہو رہا ہو کمپیٹر تو آپ کو اپنی یویس بھی نہیں نکال لیں گے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ ونڈوز جو انسٹال ہو گئی ہے اب یویس بھی نکال لیتے ہیں ہم تو یویس بھی نہیں نکال لیے گا ابھی دیکھیں یویس بھی لگی بھی ہے جس سے ہم بوٹیبل کر کے ونڈوز کر رہے ہیں وہاں یویس بھی لگی بھی ہے ہماری اور یہ ونڈوز کا پروسیس ابھی چل رہا ہے اچھا ہمارا کمپیٹر جو ہے ہمیں میسیج دے رہا ہے کہ سیٹ اپ بل کنٹینیو آفٹر ری سٹارٹنگ کہ بھائی آپ کا پی سی جو ہے ری سٹارٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا سیٹ اپ اور کنٹینیو ہوگا دیکھیں پھر سا ہمارا کمپیٹر ری سٹارٹ ہو گیا ہے دوبارہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا بس تسلی سے بیٹھے رہیں اور اگر کچھ کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مور ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں بلکل ایجی لی اس کو بھی ہونے دیتے ہیں اور آپ کو جس پہ بھی جس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنوانی ہو آپ مجھے کمینٹ میں بتا دیا کریں میں کوشش کروں ہوں انشاءاللہ اس پہ میں ویڈیو ضرور بناوں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھ لیں اس کو یہ بھول رہا ہے کہ بھائی آپ کا جو یوزر نیم ہے آپ کا جو پی سی ہے یہ کس نام سے چلے تو آپ یہاں پہ اس کو کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں میں اس کو دے رہا ہوں ان کو ٹیک ٹھیک ہے اور اس کو میں سمپل یہاں سے کر رہا ہوں نیکسٹ چاہیے پاسورٹ مانگ رہا ہے آپ سے اگر آپ پاسورٹ شیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاسورٹ دے سکتے ہیں میں اس کو پاسورٹ نہیں دے رہا ہوں اور اس کو بھی میں کر رہا ہوں یہاں سے نیکسٹ چاہیے اچھا اب یہ آپ سے مانگ رہا ہے پروڈکٹ کی کیوں تاکہ آپ کی وینڈو چاہیے پاسورٹ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے تو یہ پروڈکٹ کی جو ہے پرچیس کرنی پڑتی ہے اس کو ابھی فیلحال ہم کر رہے ہیں اس کے اگر آپ کو ایکٹیویشن پہ بھی ویڈیو بنوانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا پھر انشاءاللہ میں اس پہ بھی بنا دوں ٹھیک ہے اس پہ میں کر رہا ہوں اس کے ٹھیک ہے اس کے کرنے کے بعد اب ہم دیجئے ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا کیا کرنا ہے میں اس کو کر رہا ہوں آسک میلیٹر ٹھیک ہے آسک میلیٹر کرنے کے بعد اب ہم سے یہ پوچھ رہا ہے بھائی آپ ڈیٹ این ٹائم بتا سکتے ہو ہمیں کہ آپ ڈیٹ اور ٹائم کیا رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو بس لوڈنگ چل رہی ہے آخری لوڈنگ ہے اور اس میں کر دیئے ہمیں ویلکم اب آپ لوگ اپنی یو ایس بھی جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں اپنے پی سی سے کیونکہ ہماری ونڈوز جو ہے وہ انسٹالل پروپرلی ہو گئی ہے اچھا ہمارے کمپیٹر میں تو تھوڑی بہت جلدی ہو گئی ہے مشکل سے دس اگر میٹ لگے ہوں گے تو اگر آپ کی کمپیٹر میں دیر لگتی ہے تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ ہونے دیں تسلی رکھیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور ونڈوز انسٹالل ہو جائے گی اگر سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر سسٹم آپ کا اچھا ہوگا ہائی کالٹی کا ہوگا تو جلدی ہو جائے گی ہو سکتا ہے دس منٹ میں ہی ہو جائے اور اگر سسٹم تھوڑا سا لو کالٹی کا ہے تو می بھی بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہماری ونڈو جو ہے انسٹالل ہوگا یہ بلکل برینڈ نیو ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ جو میں آپ کو اس کی پروپرٹیز دکھا دیتا ہوں رائٹ کلک پروپرٹیز یا دیکھیں ونڈوز سیون آلٹی میٹ ہم نے انسٹالل کر لیے لیکن ہماری ونڈوز جو ہے وہ ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہے اگر آپ کو ایکٹیویشن کی ویڈیو بھی چاہیئے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کو اس پر ضرور ویڈیو بنا تو امید کرتا ہوں آج یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکر کر لیجئے گا اپنے فرینڈ کے ساتھ بلکل بھی شیئر کرنا نہیں بھولیے گا آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے امنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی